اسلام علیکم تو ویلکم بیک ٹو دے چینل حاضر ہیں ایک نئے ویلوک کے ساتھ اور اس وقت شام کا ساڑھے چھے بج رہا ہے ابھی عمر بھائی کی کول آئی تھی کہ کہیں بھائی جانا ہے تو کیا سینے کہا جانا ہے نیچے جا کے معلوم کرتے ہیں میں نے کہا بھائی ہم آرے گھنے کے تو شوقین ہے تو ہم ابھی جا رہے ہیں نیچے عمر بھائی کے پاس ریڈی شیٹی تو ہو چکے ہیں بس ہی پرفیوم بغرہ لگاتے ہیں اس کے بعد جو ہے نیچے چلتے ہیں پھر آپ سے وہیں ملاقات ہو بھائی میں نیچے تو آگے ہوں اس کے بعد وہ ہوتے نہیں ہیں اب خود تو جب تک ہم اپنی بیپوں کو نکڑ لیں بھار ان کو بھارکنگ سے بھار نکال لیں پھر ہمار بھائی کا انتظار کرتے ہیں جب تک وہ آ جائیں گے پھر چلیں گے اچھا بھائی آپ لوگ مجھے جو ہے نا گاڑی سے زیادہ بائیک پہ دردر گھومتے ہوئے دیکھ ہوئے اس میں کو اتنی بڑی بھی سائنس نہیں ہے بس صحیح یہ ہے کہ بائیک میں جو زیادہ convenient رہتا ہے کیونکہ کراچی کا جو ٹریفک ہے اس میں گاڑی چلانے ایک بہت بڑا hectic کام ہے تو ابھی بھی میں ہمار بھائی کہ انتظار ہی کر رہا ہوں دس منٹ ہو چکے تو مجھے کھڑے ہوئے یہاں پہ وہ آئے نہیں ہیں تو وہ آجائے تو پھر کہیں جائیں تو میں نے کہا جب تک یہ چوال بتاتے ہیں چا بھائی ہمار بھائی آدھ ہے وہ آگے بائیک پہ جا رہے ہیں نین منا رہے تھے یہ پریفور تر ڈیویل دیکھنے گا نا تو پیاری بھائی بھول رہے مجھے اٹیک واٹک آ جائے گا ٹکٹس کو لے لی ہے پریفور تر ڈیویل دیکھ رہے ہم بھائی کو راضی کر لی ہے ہم نے بھی سکتا ہے تو سات پچاس کا شو ہے ابھی تھوڑی دیر ویٹ کرنا ہے بیٹھ کے ایسی اس کے بعد پھر مووی جب شروع ہوگی تو پھر آپ سکتے ہیں بھائی مووی سے پہلے جو ہے کیا کہتے ہیں پاپ کونز وغرا لینا بھی ضروری ہے عمر بھائی کھلا رہے ہو آجا ہے نا اچھا بھائی مووی تو دیکھ کر آگیاں گھر پہ اور یقین کرو اتنی کوئی فارغ مووی تھی نا بلکل ہی بس سٹوری سٹوری چلے ہی جا رہی تھی ایسا لگ رہا تھا بائیوگرافی دیکھ رہا ہوں ہورر نہیں دیکھ رہا پری فار ڈیبل دیکھنے گئے تھے اور بڑے جو ہے کیا کہتے ہیں ہم زبائی کی ہم جو ہے دے رہے تھے ہولٹام پہ ہی آگئی تو بھائی مد دیکھنا پری فار ڈیبل بکھا رہے اور اب یہ ہے کہ ہم فوٹبال کھلنے جا رہے تو فوٹبال کھل کے بھی آگئے تھے اور ہم نے کپڑے بھی چینج کر لی ہیں تو ابھی بس اس ویلوگ کو یہاں پہ اینڈ نہیں کریں گے کیونکہ کوئی ڈیلی ویلوگ نہیں ہے تو اس لیے میں اس کو کوئی روٹین پہ نہیں چلا کے اینڈ کر رہا کہ صبح سے لے کے رات تک انشاءاللہ وہ جلد شروع کروں گا سوچا بھی ڈیلی ویلوگنگ کا بھی سوچا واقع ہے جتنے لوگوں سے مشورہ لیا تھا اس بارے میں یوٹیوب کے بارے میں تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈیلی ویلوگنگ کرو تو اس پہ ذرا پہلے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ریسیٹس کی جاتی ہے پھر شروع کریں گے ہیسی جو ہے ہندی میں نہیں تو اس بلوگا بھی اینڈ نہیں کر رہا میں کل بھی اس کو گنٹیلی رکھوں گا پھر میں نے سوچا کل رات کو یہ اینڈ کروں اس کو جب کل کا دن کیا کرنے کیوں کہ اگل بھی دو کچھ کام ہے مجھے فیلال ابھی تھوڑا موبائل و بائل یوز کریں گے اور سو جائیں گے صبح پھر جہاں بھی جانا ہوگا جو بھی کام ہوگا وہ آپ کو ساتھ لے کے جائیں گے تو جب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم صبح بخیر گوڈ مارننگ تو بھائی میری صبح ہو چکی ہے اس وقت ڈیڑھ بج رہا ہے اور آج کا سین کچھ یوں ہے کہ ہم جو اس دن سائنس میوزیم نہیں جا پائے تھے مطلب جو بند تھا جو نہیں گئے تھے اس دن ہم تو وہ آج ہم کریں گے ابھی جانا ہے ہمیں تو پہلے تو آپ کا بھائی تو فریش ہو چکا ہے وہاں دولی ہے چین جو انسپ کر لیا ہے ابھی پہلے جانا ہے نماز کو زہر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اس کے بعد ہم سائنس میوزیم جائیں گے تو بھر آپ سے وہیں ملاقات ہوتی ہے سوری آواز توڑی غراب ہو رہی کیونکہ سو گیا اٹھا ہوں بالکل ابھی تو وہیں جائیں گے پھر آپ سے وہیں ملاقات ہوتی ہے جی تو نماز بھی پڑھ لی ہے اب جو ہے کیا کہتے ہیں اس نے کل لیں گاڑی میں بیٹھیں ممہ کا بیٹھ کر رہے ہیں وہ آ جائیں تو پھر ہم نکلیں گے تک یہ نپٹھا دیتے ہیں ناشتہ کرابہ نہیں ہے تو میں کرتا بھی نہیں ہوں تو یہ انہی چیزوں سے جو اپنا گزارہ کر لیتے ہیں پھر کھانے ہی کھاتے ہیں پھر نکلیں گے اور آپ سے وہیں پہ ملاقات ہوئے ہیں ہاں جی تو ہم نیوزیم تو پہنچ چکے ہیں اب یہاں ویلے پارکنگ کا سین ہے ویلے میں گاڑی دیتے ہیں پہلے اس کے بعد اندر چلتے ہیں پھر سینز دکھاتے ہیں اوکے تو یہ ہے بھائی سائنس میوزیم شامیر صاحب آج فائنیلی آ چکے ہیں یہاں پہ اندر جاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا کیا اندر بناوا تو بہت اچھا ہے اس نے مطلب کراچی میں جو چیزوں کی حالت بنائی بھی ہوتی ہے تو اس حساب سے تو بناوا کافی اچھا ہے کرافی اندر ریلیسٹک ٹچ دینے کی کوشش کی چیزوں کو تو کیا آگے بھی دیکھنے کیا کیا چیز ہیں تو بھائی ٹین سسٹم کیسے کام کرتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے یہ بناوا ہے یہاں پہ اس کو کھولو شامیر یہ سارا پانی اس طرح یہاں پر آگیا پھر یہ ایٹر وائنگ جو گرہ ہیں اور بہت اچھا بناوا ہے مجھے پرسنلی بہت اچھا لگا کہ اس طرح کی چیزیں بھی بھائی چیزیں بھی دکھائی جا رہی ہیں سکھائی جا رہی ہیں اسکولز کے ٹریپو بھی آئے ہیں چھوٹے بچوں کے یہاں پہ کافی اچھا لگا مجھے یہ دیکھیں بھائی اتنے بڑے برچ سے دانت صاف ہو رہے ہیں مجھے پرسنلی بہت اچھا لگا یہاں پہ کہ باقاعدہ بچوں کو ایکٹیوٹیز کرائی جا رہی ہیں اور جس طرح ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ میں نے دیکھا ہوا ہے کہ آدھی چیزیں چلنی رہی ہوتی ہیں آدھی چیزیں کام کر رہی ہیں تو مریوی آلت میں یہاں پہ کام کر رہا ہے یہ ووکنگ پیانو یہ چیز میں نے شاید پاکستان میں شاید پہلی بار ہی دیکھی ہے اور جتنی بھی چیزیں ہیں یہاں پہ باقاعدہ ورکنگ میں ہیں ایسی مطلب نہیں ہے کہ رکھیم یہ تو بہت رکھیم یہ ہے بچوں کی اکٹیوٹیز ہیں کافی اچھا لگا مجھے بہت اچھا لگا تو بھائی پلیز سبسکرائب اور بیل آئیکن بھی دبا دینا ٹھیک ہے سینڈ آٹ ہے یہاں پہ تو شامیر کچھ بنا رہا ہے پتہ نہیں کیا بنا رہا ہے میں نے کہا ہم اپنی ذرا جگار لگا لیں سبسکرائب کی اوکی جی تو ہمارا یہ سائنس میزیم کا جو آج کا ایک ٹور تھا وہ ختم ہو گیا اور وہ کمپلیٹ ہو گیا اس کے تین یا چاہر فلورز ہیں اس میں سے ہم نے ہر ہی تین فلورز کے ٹکٹ لیے تھے تو اس لیے تھوڑا سا میں تب اتنا بھی نہیں ہے فورڈیوال ہے اگر آپ دے کے جائے آٹھ سو روپے پر ہے ٹکٹ ہے لیکن ورث ریٹ ہے مطلب اگر آپ بچوں کو لے کر آئے ہیں کہ اگر بلا وجہ کی جگہوں پر جو ہم گھمانے لے کے جاتے ہیں اس حساب سا کر ایک دفعہ یہاں بھی بھی لیا ہو گئی تو بہت زیادہ ہو گئی افیکٹیو چیزیں بچوں کے لیے کافی اچھا اثر دے گی بچوں کو تو بس ابھی یہاں کو تو اینڈ ہو گیا ابھی ہم گھر چلتے ہیں سیدھا وہ دوسری کام تھے وہ یہاں کی وجہ سب نہیں ہو سکتے لیٹ اس گھر اور گھر جا کے دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے کب تک کے لیے اللہ حافظ پیار نکلنے سے پہلے نماز بھی پڑھ لیں کیونکہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے تو یہاں پہ ایک پریئر ایریا بناوا ہے چھوٹا سا پہلے نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد ہی چلیں گے اور نہ یہ نو کہ نماز پھر سے قضا ہو جائے تو بھائی میں تو فرصت سے فس چکوں ٹرافک میں کراچی میں کوئی ہے آمز اور ایمنیشن کا کچھ ایکسپو میں جس وجہ سے بھائی پورا کراچی بن کیا ہوا ہر جگہ سے کنٹینر پتہ نہیں کہاں کہاں مجھے کہاں پی آئی ڈی سی سے گھوماتے ہوئے لیا ہیں آئی ایچ ڈری گٹ سے نکلے ہوئے مجھے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور ابھی تک میں زینب مارکٹ بھی میں نے کروس نہیں کیا اور ابھی بھی جو مجھے محب دکھا رہا ہے وہ تقریبا مجھے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ گھر پہنچنے میں لگے گا پتہ نہیں کیسے گزرے گئے راستہ اب بھوک انتہا کی لگ رہی ہے بھائی یار کیا ہے ڈیڑھ گھنٹہ ہو چکا ہے ایچ ڈری گر روٹ سے نکلے ہوئے اور ابھی بھی میں شارف ایسل پہ ہی ہوں ابھی تک میں گھر نہیں پہنچا ہوں کراچی کا ٹریفک بھائی کراچی کا ٹریفک شکر الحمدللہ دو گھنٹے کی خواری کے بعد ہم صدر سے گھر پہنچ گئے بھائی بہت مشکل سفر تھا یہ لیکن اللہ کا شکر ہے پہنچ گئے بس گھر چاہتے ہیں اور مغرب کی نماز نہیں پڑھئی ہے وہ بھی پڑھیں گے اور پھر اشاہ کی نماز کی بھی تیاری کرنی ہے جماعت ہونے والی شاکینہ تقریبا اس وقت سات بجنے والے ہیں پانچ بجے ہم آن سے نکلیتے ہیں ابھی فلال کر جاتے ہیں شامیر سے تو پوچھا ہی نہیں کہ اس کو سائنس میوزیم میں مزہ آیا کے نہیں آیا ہے بھائی تمہیں مزہ آیا ہے سائنس میوزیم میں یہ بہت آیا ہے کیا سیکھا کچھ سیکھا ہے وہاں سے نہیں سیکھا ہے نہیں سیکھا ایسی بھول ہے کچھ نہیں سیکھا سیکھا ہے سیکھا ہے ہاں یار تو سات سبہ سات بجے تمہیں گھر آگیا تھا لیکن میری حالت وہ خراب ہو گئی تھی گاڑی ڈرائیف کر کر دو گھنٹے رش میں دو گھنٹے ڈرائیف کرنا کو مشکل کام نہیں لیکن رش میں چلانا آپ کو پتا ہے خیر آگئے تھے گھتو تو طولہ لیڈ گیا تھا اور عشاء کی نماز ہی بڑھنی تھی میں نے مغرب بھی میری جو ہے قضا ہو چکی رش میں کھانا مانا بھی کھا لیا ہے ابھی بس موزم بھائی کا ویلوگ چل رہا ہے سہیار اس کو بھی سپورٹ کرو اپنا ہی دوست ہے تو اس کے چینل کا میں جو ہے لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا اب سین یہ ہے کہ فوٹبال کھلنے جاؤں گا اس پر روٹین تو اس کے بعد پھر ملتے ہیں آپ سے تو بھائی فوٹبال کھل کے آ چکے ہیں اب بس اس ویلوگ کو اینڈ کرنا ہے تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے کیونکہ یہ ڈیڑھ دن کا تھا تو بس اس کو اینڈ کریں گے باقی یار پشلی ویڈیو پر جس طرح آپ لوگ نے رسپونس دی ہے بہت اچھا لگا میری امید سے زیادہ اچھا تھا کیونکہ وہ میری بلکلی فرس ویڈیو تھی فرس ویڈیو تھا میرا تو اب میں اگری ویڈیو کے لئے کچھ الگ سوچ رہا ہوں تو وہ نیکس ویڈیو میں ہی بتاؤں گا کیا سوچا ہے میں نے ویڈیو ہی ہوگا کانڈ آف لیکن کچھ ہٹ کے ہوگا تو اب مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا لائک سبسکرائب اور بیل آئیگن ضرور دبا دینا اللہ حافظ